ایک ایسا شائر جو ہمارے بیچ اپنی شیروں سے اپنی گزلوں سے اپنا پریشہ سمیہ سمیہ پر دیتا آیا ہے ایک ایسا شائر جو یقیناً کہتا رہتا ہے کہ گمان اور لہزہ سب سے مہتوپورن ہوتا ہے ایک ایسا شائر جس نے پورے کاشی ہندوشو دیالے میں اپنی شائری اور اپنے انداز بیان کے لیے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی ہے وہ شائر اور کوئی نہیں گوتم راج دھیج ہیں میں ان کا سواغت انہی کے ایک مطلعہ ایک شیر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یارب تیرے گمان سے آگے کی چیز ہیں ہم لوگ اس جہان سے آگے کی چیز ہیں تو کس طرح سے ہم پہ کوئی تیر کھینچے گا ہم لوگ ہم تو تیرے کمان سے آگے کی چیز ہیں زوردار دالیاں گوتم راج دھیج کے لیے بہت شکریہ مین بہت شکریہ مین میں سیدھے ایک مطلعہ کچھ شیر پر آتا ہوں جس سے اس نے سواگت کیا میں بھائی گجل پڑھ رہا ہوں یارب تیرے گمان سے آگے کی چیز ہیں یارب تیرے گمان سے آگے کی چیز ہیں ہم لوگ اس جہان سے آگے کی چیز ہیں تو کس طرح سے ہم پہ کوئی تیر کھینچے گا ہم تو تیری کمان سے آگے کی چیز ہیں ہم تو تیری کمان سے آگے کی چیز ہیں مولا ہم ایسے لوگوں کا تھوڑا تو دھیان رکھ مولا ہم ایسے لوگوں کا تھوڑا تو دھیان رکھ یا ہم بھی تیرے دھیان سے آگے کی چیز ہیں یا ہم بھی تیرے دھیان سے آگے کی چیز ہیں ایک مطلعہ کچھ اور سیر چنے کی مولا ہمارے دل کا تماشا بنا دیا مولا ہمارے دل کا تماشا بنا دیا اس کو بھی تم نے اپنے ہی جیسا بنا دیا مرہم سمجھ کے میں نے اسے ساتھ رکھ لیا مرہم سمجھ کے میں نے اسے ساتھ رکھ لیا اس نے تو زخم اور بھی گہرا بنا دیا مرحم سمجھ کے میں نے اسے ساتھ رکھ لیا اس نے تو زخم اور بھی گہرہ بنا دیا ایک شیر دیکھے کہ جب تھا دکھانا عشق میں ملنا ضروری نہیں بنسی بنائی ساتھ میں رادہ بنا دیا بنسی بنائی ساتھ میں رادہ بنا دیا ایک گجل کے چند اشار دیکھیں تم جس جگہ تھے پہلے وہاں اب اداسی ہے دیکھو کہ میرے دل میں لبالب اداسی ہے وہ اور لوگ ہیں جو اداسی میں خوش رہے میرے یہاں اداسی کا مطلب اداسی ہے میرے یہاں اداسی کا مطلب اداسی ہے وہ خوش ہوا تو کہنے لگا مانگ کچھ بھی تو وہ خوش ہوا تو کہنے لگا مانگ کچھ بھی تو میں نے بھی مانگ رکھ دیا ساہب اداسی ہے اے ہاں با 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 میں نے بھی مانگ رکھ دیا ساہب اداسی ہے ایک گجل کے چند اشار دیکھیں تو کیا ہوا کی پہلو سے اٹھ کے چلے گئے تو کیا ہوا کی پہلو سے اٹھ کے چلے گئے سب جانے والے آپ سے پہلے چلے گئے سب جانے والے آپ سے پہلے چلے گے جب جب بھی دروپدی کا کہیں وستر ہو حرن سمجھو وہاں پہ دھوکے سے پاسے چلے گے سب کو بتایا دیکھو سب کو بتایا دیکھو جب خود پہ آ پڑی تو بہت شکریہ مقرر کرشے سب کو بتایا دیکھو جب خود پہ آ پڑی تو جب سامنے رہا تو کوئی بول چال نہیں جانے کے بعد کہتے ہیں کیسے چلے گے جانے کے بعد کہتے ہیں کیسے چلے گے ایک گجل کے چند اشار دکھیں اپنی طرف سے چیخ یا رسوائی ہوتی ہے اپنی طرف سے چیخ یا رسوائی ہوتی ہے اس کی طرف کی خامسی بھی بھاری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہر وقت ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہر وقت ہوتا ہے گر آدمی نہیں ہو تو تنہائی ہوتی ہے بہت شکریہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہر وقت ہوتا ہے گر آدمی نہیں ہو تو تنہائی ہوتی ہے اس سے میرا لگاؤ بھی کچھ اس طرح سے تھا جیسے گزرتے ریل سے پٹری کی ہوتی ہے جیسے گزرتے ریل سے پٹری کی ہوتی ہے ایک شیئر دیکھیں دنیا ہمیشہ مجنوک و مجرم سمجھتی ہے دنیا ہمیشہ مجنوک و مجرم سمجھتی ہے حالانکہ یاروں پیار میں لیلا بھی ہوتی ہے حالانکہ یاروں پیار میں لیلا بھی ہوتی ہے بہت شکریہ میں پڑھ دیتا ہوں میں پڑھ دیتا ہوں دنیا ہمیشہ مجنوک و مجرم سمجھتی ہے دنیا ہمیشہ مجنوک و مجرم سمجھتی ہے حالانکہ یارو پیار میں لیلا بھی ہوتی ہے ایک گجل کے چند اشار دیکھیں وہ شخص میرے خواب کے رستے میں آ گیا وہ شخص میرے خواب کے رستے میں آ گیا تھوڑا ہی تھوڑا بول کے پورے میں آ گیا تھوڑا ہی تھوڑا بول کے پورے میں آ گیا ایک دن کسی نے عشق میں شیشہ دکھایا پھر ایک دن کسی نے عشق میں شیشہ دکھایا پھر سارے کا سارا عشق ہی شیشے میں آ گیا سارے کا سارا عشق ہی شیشے میں آ گیا جس سے بچائے پھرتا ہے دنیا جہان کو جس سے بچائے پھرتا ہے دنیا جہان کو تو کس طرح سے اس کے نشانے میں آ گیا تو کس طرح سے اس کے نشانے میں آ گیا ایک شیر سب سوچتے ہیں کچھ کرنا ہے ہو کچھ جاتا ہے اسی پر کہ بننا مجھے وزیر تھا شترنج میں مگر بننا مجھے وزیر تھا شترنج میں مگر بن کر غلام تاش کے پتے میں آ گیا بن کر غلام تاش کے پتے میں آ گیا کیا بات آنکھوں کو تھوڑا بند کیا تب سمجھ سکے دنیا میں اپنے ہونے کا مطلب سمجھ سکے آنکھوں کو تھوڑا بند کیا تب سمجھ سکے دنیا میں اپنے ہونے کا مطلب سمجھ سکے ایک دن یہ دکھوں کا پہاڑ آپ پر گرے ایک دن یہ دکھوں کا پہاڑ آپ پر گرے تب شاید آپ بھوک کا مجھب سمجھ سکے اے واہ 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 کیا شیر ہے بھائی واہ ایک دن یہ دکھوں کا پہاڑ آپ پر گرے تب شاید آپ بھوک کا مجھب سمجھ سکے دنیا بنانے والے کو اتنا تو دھیان ہے دنیا بنانے والے کو اتنا تو دھیان ہے ایسا کوئی نہیں بنے جو سب سمجھ سکے ایسا کوئی نہیں بنے جو سب سمجھ سکے بہت بہت شکریہ زندہ بات ساتھیوں زندہ بات زوردار تعلی ہیں گوت امراض دھیوش کے لئے زندہ بات